سٹیج پر موجود مہاراشرہ کے بھاوی مکہ منتری بڑا صاحب امبیٹکر جی جس انسان نے ہمیں سر اونچا کر کے اور سینہ چوڑا کر کے چلنا سکھایا اس دیش میں میرے پارٹی کے صدر بیریسٹر اسد الدین عویسی صاحب اور یہاں پر موجود تمام معزز مہمان مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب بڑا صاحب نے یہ سفر کو شروع کیا تھا ایک ایک کر کر لوگ آتے گئے اور آج یہ سروں کا سمندر یہاں پر جو دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ بابا صاحب امبیٹکر جی نے اس ملک کی تصویر بدلی تھی باڑا صاحب امبیٹکر ونچتوں کی تقدیر بدلنے کے لیے آئے ہے دوستوں جس سفر کے اوپر ہم نکلے ہیں آج ممبئی میں ہم آئے ہیں ہم نے پچھلے پانچ سال میں ہم نے کیندرہ میں بیٹھے ایک صاحب سے سنا ہے کہ چائے پہ چرچہ کیسی ہوتی ہے راجعہ کے اندر ہم نے کانگریس والوں کو اور راشتر ودی والوں کو یہ بار بار کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری چرچہ بھی چل رہی ہے باڑا صاحب کے ساتھ ہماری چرچہ چل رہی ہے ہم یہاں پر باڑا صاحب کو ہاتھ جوڑ کر یہ کہنے کے لیے آئے ہیں باڑا صاحب اب یہ چرچہ ختم کر دیجئے لوگ تنترہ کو بچانے کے لیے آج آپ جنگ کا اعلان کر دیجئے سمویدھان کو بچانے کے لیے آج آپ جنگ کا اعلان کر دیجئے آپ کی فوج پوری طرح سے تیار ہے جنگ میں جیت اور ہار کے فیصلے لیے جاتے ہیں باڑا صاحب یہاں پر موجود ہر بہوجن سماج کا وہ شخص ہر دلت سماج کا وہ شخص اور ہر مسلمان اس راجع کے اندر یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اب جنگ ہوگی تو اس میں ہار کا منظر نہیں ہوگا اب جنگ ہوگی تو ہم صرف جیتنے کے لیے آئیں گے ہم آج یہ کہنے کے لیے آئے ہیں باڑا صاحب آپ کو یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل کی تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل کی تلاش کر مل جائے تجھ کو دریہ تو سمندر کی تلاش کر یہ جو ہے یہ صرف ایک شروعات ہے ہم نے ایک بات کہی ہے باڑا صاحب سے کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک جھاکی ہے لوگ سبح کے بعد پوری پکچر آنا باقی ہے یہ سروں کا سمندر ہم تو وہ منظر سوچ رہے ہیں کہ آج پارلیمنٹ کے اندر اگر صرف ایک شروعانی سے اتنی پریشانی ہے باڑا صاحب ہم آپ کو ونٹی کرنا چاہیں گے جب لوگ سبح کے اندر جب آپ اسس صاحب کا ہاتھ پکڑ کر جائیں گے تو نیلا پھیٹا ہونا چاہیے اور آپ بھی شروعانی پہن کر جائیے بڑی تکلیف ہوتی ہے انہیں آج ایک شروعانی سے اتنی پریشانی ہے وہ منظر بھی سوچئے کہ جب اسس صاحب کے ساتھ باڑا صاحب اور ان کی فوج بھی جب اندر جائے گی لوگ سبح کے اندر تو کیسا منظر ہوگا اسس صاحب کو دیکھ کر لوگ نعرہ لگاتے ہیں کون آیا کون آیا جب لوگ سبح کے اندر یہ جائیں گے تو خود نرندر موڈی صاحب نعرہ لگا دیں گے انہیں دیکھ کر کون آئے کون آئے تو پوری بھا جب بول اٹھے گی شیر آئے شیر آئے میرے بھائی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سفر کے ہم پر نکلے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں آج ایک بار پھر سے دہرانے کے لیے آیا ہوں کہ اس راجعے کے اندر اس ملک کے اندر پچھلے ستر سالوں سے اگر ہماری خیادت اگر ہمارا نیترت و تیار نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہے مسلمانوں کو ہمیشہ مسلمانوں نے ہرایا ہے دلیتوں کو ہمیشہ دلیتوں نے ہرایا ہے اگر ستہ میں بیٹھنا ہے تو ان لوگوں سے ہمیں ہشیار رہنا ہے چٹھی مطلع یہ میں جا رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ آج اسس صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں بڑا صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں میں بھی یہ جانتا ہوں کہ یہ دونوں کو سننے کے لیے میں بھی آیا ہوں بس جاتے جاتے میڈیا والوں سے یہ کہوں گا کہ کیسی للکار رہے گی ویدھان صبح میں اور لوگ صبح کے اندر وارث نے ایک نعرہ لگایا تھا میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ نعرہ لگائے لیکن وارث سے ہٹ کر میرا نعرہ ایسا رہے گا کہ میڈیا والوں کو میں میڈیا میں کام کر چکا ہوں تو تصویریں کیسی لی جاتی ہیں مجھے معلوم ہے میں جب نعرہ دوں گا تو زوردار طریقے سے دونوں ہاتھ اوپر کر کے نعرہ لگائیے جے بھی جے میم جے ملہار بارا صاحب آپ آگے بڑھئے ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں ملہار